بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں سے فرسٹو میتھڈ آج ہم سٹڈی کریں گے اس لیکچر میں اور باقی رمیننگ جو میتھڈ ہیں وہاں مانے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ الکینز کسے کہتے ہیں میں نے جب چپٹر سیون پڑھایا تھا ایون چپٹر ایٹ کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ ہائیڈرو کاربنز دو طرح سے ہو سکتے ہیں سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز اور ان سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز جو سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں ان میں الکینز آتی ہے فیاملی کیوں کیونکہ ان میں جو کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان بانڈ ہوتا ہے وہ سنگل بانڈ ہوتا ہے لیکن جو ان سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں ان میں الکینز اور الکینز آتی ہیں کیونکہ ان میں سنگل بانڈ نہیں ہوتا بلکہ ان سیچوریشن پریزنٹ ہوتی ہے جس کو ہم double یا triple bond کہتے ہیں تو الکینز کسے کہیں گے ایسے compound جن میں carbon اور hydrogen کے درمیان single bond present ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں الکینز کہتے ہیں students اگر اس کے journal formula کی بات کرے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے journal formula ہوتا ہے next slides میں ہم example دیکھیں گے تب آپ کو یہ journal formula زیادہ clear ہوگا آپ لوگ نے metric میں جب 10th class میں hydrocarbons کا chapter کیا تھا تب بھی آپ لوگوں نے یہ journal formula study کیا تھے الکینز اور الکینز کے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کانڈی وہ ایک دفعہ chapter دیکھ لیتے گا کیونکہ most of the most of preparation ہیں جو الکینز اور الکینز اور الکینز کی کرنی ہیں وہ اسی chapter سے relate کرتی ہیں تو میں آپ لوگ کو یہی سجیست کروں گی کہ اس کی preparation سے جانے سے پہلے آپ 10th میں جو آپ لوگوں نے hydrocarbons کا chapter study کیا وہ ایک دفعہ سے study کر لیں اس کو go through کر لیں then you lecture سنیں anyhow یہ ہمارے پاس journal formula ہے cn h2n plus 2 اس کا مطلب ہے کہ جتنی quantity میں carbon ہوگی hydrogen اس کا double اور اس میں 2 منہ زیادہ ہوگی وہ کیسے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اب جو الکینز ہیں ان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ saturated hydrocarbons بھی کہتے ہیں ایسے hydrocarbons جن میں carbon carbon یا carbon hydrogen کے دمیان single bond present ہوتا ہے reason کیا ہے کیونکہ ان کی valency satisfied ہوتی ہے تھوڑا single bond اب ان کو saturated hydrocarbons کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کون سا bond present ہوتا ہے single bond present ہوتا ہے اگر اس کی geometry کی بات کریں تو class آپ لوگوں نے habidization پڑا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ sp3 habidization وہ ہمیں tetrahedral geometry دیتی ہے sp2 ہمیں triangular یا trigonal geometry دیتی ہے اور اس طریقے سے sp habidization ہمیں linear geometry دیتی ہے تو وہی concept یہاں پہ utilize ہونا ہے جو ہمارے پاس alkane family ہے اس کی geometry tetrahedral ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر sp3 habidization ہوتی ہے alkane میں جتنی بھی carbon ہے ان کی hybridization sp3 ہی ہوگی کبھی بھی sp2 نہیں ہوگی اب ہم example کی طرف proceed کرتے ہیں دیکھیں methane methane میں یہ single bond کوئی بھی double یا triple bond present نہیں ہے اب دیکھیں یہ carbon 1 ہے cn h2n plus 2 اس formula کو آپ پیج پہ لکھ لیں mind میں رکھیں ہم اس کو یہاں utilize کرنے جا رہے ہیں carbon 1 ہے تو 1 کا دو گناہ کیا ہوگا 1 اس کے اندر plus کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا 4 ٹھیک ہے تو دیکھیں اس formula کو apply c1 h2n means 2 plus 2 means 4 ch4 اسی طرح سے یہ ethane ہے یہ جہاں سے hydrogen atom آپس میں join ہو رہے ہیں اس point کو ہم کہتے ہیں یہ carbon ہے اسی طرح سے یہ carbon ہے یہ ch3 group ہے اور یہ second ch3 group ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں c2 ہیں تو h کتنے ہوں گے 2 کا double 4 اور اس میں plus 2 add کر جی تو 6 total h6 کے ساتھ کتنے attach ہے 6 اسی طرح سے یہ propane کا formula ہے اور یہ butane ہے آپ لوگ اسے دیکھ رہی جی گا میں بتا رہی پوائنٹ جس پہ hydrogen اپس میں attach ہو رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں یہ carbon ہے پروپین میں 3 carbon 1 2 3 اس کے علاوہ hybridization کیسے check کرتے ہیں اس کے لئے چھوٹا formula ہے وہ میں chapter 7 میں بتانا بھول گئی تھی اب میں اجھر explain کر رہی ہوں آپ نے دیکھ کرنی اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ لوگ نے دیکھ ہے امونیا کا structure کچھ اس طرح سے ہے آپ لوگ نے 1 year 6 chemical bonding کا chapter پڑھا تھا آپ لوگ کو structure کے بارے میں کافی information ملی تھی کیوں ہوتا ہے لون پیر کس طرح پیر اگر یاد نہیں تو ہائیڈروجن نائٹروجن ہائیڈروجن نائٹروجن ہائیڈروجن تو ٹوٹل نمبر سگمہ بانڈ کتنے ہوئے 3 اور نمبر لون پیر کتنے ہیں 1 تو 3 پلس 1 کتنے ہوں 4 تو 4 کے ساتھ ہمیشہ SP3 ہوتا ہے اب اس پہ آرہیں ہم اس کاربن کی بات کرتے ہیں اس کاربن کے اندر دیکھیں کوئی لون پیر پریزنٹ ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں لون پیر کتنے ہے 0 اور اگر ہم اس میں سنگل بانڈ دیکھیں تو ٹوٹل نمبر سگما بانڈ کتنے ہیں وہ 4 ہیں تو 4 اگر ہم لکھیں گے تو 4 ہمیشہ SP3 کے ساتھ میں ہم الکینز کو سرڈی کریں گے الکائنز کو سرڈی کریں گے تب آپ زیادہ خلیر ہوگا ابھی کے لئے آپ نے یہ فورمولا یاد رکھنا ہے اس کو امونیا کو پر اپلائی کریں چار آپ کو کمپاؤنڈ بتائیں سپریٹ سپریٹ ہر کاربن پر اپلائی کریں پہلے پھر پھر زیرو کے ساتھ ایڈ کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پر سپریٹ آگئی نیکس ہم اس کے کچھ جرنر میتھل پری پی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں ان سیٹریڈی ڈھائی گابن سکی وہ کیا ہوتی ہم نیکس سلائی ہوتا ہے چپٹر سی میں آپ لوگ نے فنکشنل موک کا ٹوپ پڑا تھا اس میں آپ پتہ ہے کاربوکسائل گروپ کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے دی کاربوکسی لیشن کا مذہب ہے کہ ہم اس میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو ریموو کرتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ کاربو نیل کمپاؤنڈ سے کیسے پیپیر کر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ گرگ نارڈ ری ایجن سے کیسے پیپیر ہوتے ہیں کچھ سکس ری ایکشن ہم دیکھنا آج ہم فرس ٹو ری ایکشن سٹی کریں گے سٹی کرتے ہیں سب سے پہلا ہے ہائیڈرو جنیشن آف ان ہائیڈرو کاربن آپ لوگ پتا ہے کسے کہتے ہیں ایسے تمام ارگینک کمپاؤنڈ جس میں دبل بان یا ٹیپل بان اور ان شوٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کمپاؤنڈ ان میں ان سیٹی ہائیڈرو کاربن اس کے بعد اسی ریاکشن کو ہم سویٹر سینڈرسن ریاکشن بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ان سے ہوتے ہیں ان سیٹی ہائیڈرو کاربن کے اندر ہم ایڈیشن کرتے ہیں اس کے اندر ہائیڈروجن کی ہائیڈروجن سے آپ لوگ کو پتا چل رہا ہوں کہ ہائیڈروجن کرواتے ہیں ہائیڈروجن کو ایڈ کرتے ہیں کس اندر unsaturated ہائیڈرو کاربن ایسے ہائیڈروجن جن میں ڈبل یا ٹریپل بانڈ پیزن ہوتا ہے وہ میں نے بھی آپ بتا دیا کہ ہائیڈروجن کیسے کہتے ہیں ایڈیشن اف ہائیڈروجن مولیکیول اچھا یہ ہائیڈروجن مولیکیول ہم ایک یوز کریں دو یوز کریں یہ دیپینڈ کرتا ہے بہت ہائی ایفیشن ریکشن دیتے ہیں روم ٹمپریچر پہ دیکھیں نکل جب ہم نے یوز گیا تو اس میں ہمیں ٹوہنڈر سے ٹری ہنڈر سلسل دینا پڑا ہے لیکن فلاٹینم اگر ہم یوز کرتے تو ہمیں روم ٹمپریچر پہ ہماری پروڈکٹ مل جائے گی اس میں ہمیں ٹمپریچر کو انفریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے انرجی ہماری زیادہ ویسٹ نہیں ہوگی لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں پلاٹینم بہت زیادہ ایون کے گولپ سے بھی زیادہ ایکسپنسیو ہے تو اسی ویسے ہم انکو یوٹیلائز نہیں کہتے نکل کم ان کی نسبت ایکسپنسیو ہوتا ہے بلکہ یہ کہلیں کہ چیپ ہوتا ہے اور ہمیں اتنا ٹمپریچر پروائیڈ کرنا پڑتا جو ایکونومکل ہمارے لئے صحیح ہوتا ہے ایکونومکل لحاظ سے ایکونومکل اگر ایک ریاکشن پروسید کرواتے تو ہم اس کی ایکونومک دیکھتے ایکونومکل بینیفیٹ دے رہا ہے کہ نہیں تو یہ ہم ایکونومکل بینیفیٹ دے رہا ہوتا ہے اس لئے ہم یہی میتھر یوز کرتے اس کو نہیں یوز کرتے کیوں نہیں یوز کرتے لیکنے پلاٹینم اور پلاٹینم کیا ہوتے ایکسپنسیو ہوتے اگر ایکزامپل دیکھیں تو یہ آپ سامنے میں اگزامپل کوڑ کیا دیکھیں اب اس بات کو ادھر میں آپ کو explain کروں کہ number of hydrogen molecule اب دیکھیں ادھر number of total bonds کتنے ہیں double bond 1 خیق ہے تو میں ایک number of hydrogen molecule use کیا اس میں ایک hydrogen آئے گا اس carbon کے ساتھ addition reaction شو کرے گا اور ایڈ ہو جائے کرے آپ دیکھیں hydrogen 애� اس لئے ہم hydrogen کہتے کس کے اندر ہو رہی ہے unsaturated hydro carbon جب ایک hydrogen ادھر ادھر ایک باننسی ایس اے پی باننسی 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 اس سائٹ پر CHD اس سائٹ پر CHD یہ ہے ایڈیشن ریاکشن اس کو ہم ہائیڈروجینیشن ریاکشن کہتے ہیں پریزوس آف نیکل ہے ایڈیشن ریاکشن بھی کہتے ہیں کیوں ایڈیشن ریاکشن کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہائیڈروجین ایڈ ہوئی ہے ہائیڈروجین کو پورا کمورا مالیکیور ایتھین میں جا کے ایڈ ہوگا اس نے ہمیں ایتھین دییا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کی انڈسٹریل ایمپورٹنس ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم جی روزورہ زندی میں لیلی لائف میں ہیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں ویجیٹیبل آئل سے کیا اس کو ہم اگر ایکسٹرکٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل آئل سے کرتے ہیں یاد رکھنا ہے ویجیٹیبل آئل انسیکچوریٹر فیٹی ایسیز ہے ایسے فیٹی ایسیز ہیں جس میں ڈبل بانڈ پیزن ہوتا ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں ان کی ہائیڈروجینیشن کرواتے ہیں اور ان کو ویجیٹیبل گھی میں یعنی سیکچوریٹر میں کنورٹ کرتے ہیں جس میں سنگل بانڈ ہوتا ہے اس لیے ہم ایسے کیا چیزوں پٹین کر رہے ہیں گھی اور یہ انڈسٹریل ایمپورٹنس ہے اس ہی لییکشن کے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کونسا ہائیڈروجینیشن آف انسیکچوریٹر ہائیڈرو کاربن ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا اس کا پیپیشر کا میٹھڈا کلاس وہ ہے فروم الکائل ہیلائیڈ الکائل کا مطلب ہوتا ہے آر گروپ ٹھیک ہے میتھائل ایتھائل پروپائل بیوٹائل پینٹائل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے جواب پہ اور ہیلائیڈ اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلوجین فالورین کالورین برومین آئیورین ان چاروں میں سے ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن موسیلی ہم کالورین اور برومین یوز کرتے ہیں کیونکہ فالورین کا جو ریکشن ہے وہ بہت زیادہ وگرس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اس کی وجہ سے اس کا ریکشن بہت زیادہ وگرس ہوتا ہے اور وائلنٹ ہوتا ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آئیورین کا سائز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریکشن بہت زیادہ سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اکونومکل ہی ہمارے لئے وینیفیشل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں فائدہ نہیں بن جاتا تو ہم پھر موسٹی برومین یا کلورین یوز کر رہی ہوتے ہیں اب الکائل آر کو کہتے ہیں ہیلائیڈ یا ہالوزین کو کہتے ہیں تو الکائل ہیلائیڈ کا مطلب ہے ان دونوں کا کمبینیشن آر اور ایکس کو ہم کمبائن کر کے کیا بولیں گے یہ ہیں الکائل ہیلائیڈ اگر الکائل ہیلائیڈ کی ریاکشن میں یہ چند دیکھیں جائیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ریاکشن چاہیے ہوگا وہ الکائل ہیلائیڈ چاہیے ہوگی زنگ میٹل چاہیے ہوگی ایکس ایسیڈ جو کہ ایکسی ایل ہے اس کو منرل ایسیڈ بھی کہتے ہیں یہ چاہیے ہوگی اگر ہم ریاکشن کی بات کریں تو اس میں اس طرح سے کچھ ریاکشن ہوگا یہ الکائل ہیلائیڈ ہے جس کو میں بولوں گی میتھائل ہیلائیڈ کیونکہ سی ایس تری ہے ایک کاربن ہے میتھائل اور جس کے ساتھ کلورین ہے تو اس کو بولوں گی کلوریڈ میتھائل کلورائیڈ ایکس ایسیڈ ایسی ایل کی پریادرس میں میں نے زنگ کے ساتھ ریاکشن کروایا تو سٹوڈنٹ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے زنگ ہمیشہ جو بانڈنگ شو کرتا ہے وہ ٹو بانڈنگ شو کرتا ہے مطلب یہ دو ایلیمنٹ کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے تو زنگ کیا کرے گا اس ایکس ایسیڈ سے کلورین کو پک کرے گا اور اس میتھائل ہیلائیڈ سے ہیلوجین ہیلوجین مینز کلورین کو ادھر سے پک کرے گا یعنی کہ زنگ زنگ سی ایل ٹو کی فارم میں نکل جائے گا اب اس ایکس ایسیڈ میں ہیلوجین بچ گیا اس میں کاربن سی ایسیڈ بچ گئے تو دیکھیں کاربن تھری کی فارم میں سٹیبل نہیں ہے یہ اپنی ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا کرے گی اس ہیلوجین کو پک کر لے گی اور یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گی سی ایسی ایسیڈ فار میں اس طرح سے ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ سے الکین پروڈیوس ہوئے جس کو ہم کیا کہتے ہیں میتھین میتھائیل ہیلائیڈ سے میتھین ایتھائیل کلورائیڈ سے ایتھین اسی طرح سے اگر ادھر پروپائل کلورائیڈ ہوگا تو ہمیں پروپین اوٹین ہوگی میکانیزم آپ نے یہی یاد رکنا ہے کہ زنگ دو بانڈ شو کرتا ہے دو ایلیمنٹس کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے یہ کیا کرے گا ادھر سے بھی کلورین نکال لے گا ادھر سے بھی کلورین نکال لے گا زنگ سی ایل ٹو پی فر میں نکل جائے گا پیچھے اس کا ہائیڈروجن اور یہ میتھائیل گروپ آپس میں مل کر سٹیپلائیز ہو جائیں گے اور سی ایچ کور میتھین ہمیں دے جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور میتھین ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو جینو لائیسیز اب ایک بات آپ لوگوں نے سٹوڈنٹ یاد اتنی ہیں جہاں پہ بھی لائیسیز ورڈ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے کسی قسم کی چونکہ ہم کیمسٹری سے جی ریٹیز بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے بانڈ کی بریٹیز ہو رہی ہے تو اس میں جو ریجنٹ یوز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو الکائل ہیلائیٹ یوز ہوتا ہے ہم نے ہائیڈرو جینو لائیسیز کرنی ہی الکائل ہیلائیٹ کیا اس کے علاوہ پلاڈینم یوز ہوتا ہے چارکول ایزا کیٹالیس چارکول کیٹالیس کے طور پر ایکٹری کرتا ہے اس کی ایکٹیویشن ایجیز کو ڈیکریز کرتا ہے چپٹر ریویر میں پسٹیجر میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیا کام ہوتا ہے کس طرح سے ریکشن کو ایفیشنٹ بناتا ہے تو چارکول اس میں کیٹالیس کے طور پر یوز ہو رہا ہوتا ہے پلاڈینم چارکول اگر ہم ریکشن کی بات کریں ہمارے پاس ریکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ الکائل ہیلائیڈ کا ہم ہائیڈروجن کے ساتھ ریکشن کرواتے ہیں تھوڑا سو تھوڑی سی مائیڈ اماؤنٹ میں اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ریزرنٹر کیا ہوتا ہے جسے نمبر کے گاربن ادھر پریزن ہوتے ہیں اسی لحاظ سے ہمارے پاس الکینز پروٹینز ہو جاتے ہیں اب یہ ریکشن کیسے ہوا ہے ہائیڈروجن کا ایک جو ایٹم ہے وہ اس کلورین کے ساتھ ریکٹ کرے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ایلو کے ساتھ شوک کیا یہ ہائیڈروجن یہ ہائیڈروجن کوئی بھی لے لیں یہ اس کلورین کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور ہمارے پاس ہائیڈروجن کلورائیڈیا ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ بنا کے ریموو ہو جائے گا پیچھے ہمارے پاس یہ ایک ہائیڈروجن بچا یہ سری بچی نہ یہ سٹیبل ہے نہ یہ سٹیبل ہے یہ دونوں آپس میں الیکٹرون کو شیئر کریں گے بانڈ بنائیں گے اور CH4 بناتے عذا سے الیمنیٹ ہو جائیں گے تو اب دیکھیں اس ری اکشن کو ہم ہائیڈرو جینو لائسیز کیوں کہتے ہیں دیکھیں اس میں ہائیڈرو جینہیشن ہوئی ہے ہم نے ہائیڈرو جین کا مولیکل اس کے اندر اڈ کیا ہے اس لئے ہم اس کو ہائیڈرو جین کہتے ہیں لائسیز کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا یہ دیکھیں یہ بھی بانڈ بریک ہوا ہے یہ بھی بونڈ بریک ہوئے ہیں یہ دونوں بونڈ بریک ہوئے ہیں پھر نیو بونڈ بنے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں happieridrogen اس جو کہتے ہیں بلائیں کہ usan the breakage of bond بائی دا اڈیشن او ہائیڈروتن ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہائیڈروتن اور آج سے دیکھا نیکسٹ اور رمیننگ ہمارے پوائنٹس ہیں وہ ہم آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے آج کے لیے بس ستہ نہیں اللہ حافظ